السلام علیکم دوستو میں ہوں سوئی پاراز اور آپ دیکھ رہے ہیں گارٹننگ سریز آج جو ہے میں آپ کو جو ہے کوارینڈر یعنی دھنیا گروہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کوارینڈر گروہ کرنا بہت آسان ہے آپ اسے گھر میں ایزلی جو ہے گروہ کر سکتے ہیں اس کا جو موسم ہے آپ جولائی سے لے کر نومبر سپٹیمبر تک اسے گروہ کر سکتے ہیں گھر کے اندر سب سے پہلے آپ نے سوائل تیار کر لینے ہی ہے سوائل کے اندر کوئی بھی کوشش کریے گا شروع میں فرٹیلائزر ایڈ نہ کریں سمپل سوائل لیں ایٹی پرسنٹ جو ہے آپ مٹی لینے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے گائے کا گوبر لے لیں کاؤ ڈنک لے لیں دونوں کو مکسٹر بنا لیں اور سوائل تیار کر لیں نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے سیڈز لے لینے ہیں یہ میں نے سیڈ جو ہے ہائیبریڈ سیڈ لینے ہیں جو کہ مطلب اچھا ان کا ریزلٹ ملتا ہے ان کو آپ تین سے چار بار جو ہے ہارویسٹ کر کے اس کے بعد یہ خراب ہو جاتے ہیں سیڈز سیڈز دینا شروع کر دیتے ہیں تو تین چار مار اس کے آپ ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے جو پانیری ہے اس کو ایک سے ڈیڑھ انچ تک مٹی کے اندر دبائیں اور دس سے پندرہ دن میں جو ہین کی جرمنیشن شروع ہو جائے گی یا ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جرمنیشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ فورٹی فائف تو سکسٹی ڈیز میں یہ ریڈی ہو جائیں گے بلکل ہارویسٹ کے لیے ٹھیک ہے تو پانی جو ہے اپنے بلکل شاور سے دینا ہے اگر آپ وارٹر وارٹل سے دیں گے تو سیڈز اپنی جگہ سے ہل جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کے سیڈز ہوتے ہیں دھنیا کہ آپ دیکھ لیجئے جو ہم گھر میں بھی use کرتے ہیں یہ وہی سیڈز ہیں چاہے تو آپ وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن جو مارکٹ کے سیڈز ہوتے ہیں وہ ہائیبرٹ سیڈز ہوتے ہیں اچھے بارے سیڈز ہوتے ہیں زیادہ مطلب کہ ان کی جو ہوتی ہے پروڈکشن ہوتی ہے تو یہ جو ہے میں ایک ٹپ میں گروہ کر رہا تھا تو سوچا مطلب کہ ایکسپیریمنٹ کر لیا جائے ٹپ کے اوپر بھی ویسے پوٹس میں ایزلی گروہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے ایک وارٹر سپری بارٹر لے لینا ہے جو پیچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے اس کے طرح آپ نے پانی دینا ہے تاکہ سیڈز جو ہے اپنی جگہ سے ہلے اچھے طریقے سے پانی لگا دیں گے کیونکہ سیڈلنگ میں جو ہے پہلی باری کافی سارا پانی لگا دیا جاتا ہے بلکل بھی مطلب کہ جو ہے ڈرائے ہوگا تو سیڈلنگ سٹارٹ نہیں ہوگی ایک ہفتے میں جو ہے ان کی سیڈلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ